مائٹوسیس دیکھو مائٹوسیس جو ہے وہ ایک طریقے سے جو ہے وہ آپ کی چپٹر نمبر سیون کے اندر آئے گا دس سیل اور یہ ایم سی گیوز میں تو بھائی لازمی آتے ہیں سارے چیزیں یہ تھوڑا سا جو ہے بچے بہت سمجھنے کمپلیکیٹڈ ہے بڑھ یہ اتنا کمپلیکیٹڈ نہیں ہے اتنا مطلب بہت ایزی لی میں نے آپ کو دیکھیں ڈیاگرام کے ذریعے جو ہے میں نے سمجھایا ہے تو اب میں آپ کو پہلے ڈیاگرام دکھا رہا ہوں دیکھو مائٹوسیس پتا ہونے سے پہلے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیئے یہ بسکل ہوتا ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہ ہو گیا کروموزوم نا اپنے یہ سمجھ لیں آپ کا کروموزوم ہو گیا میں سمجھ ٹھیک ہے یہ سمجھ کروموزوم ہو گئی ہے آپ کی ٹونٹی ٹھٹ پیر یہ کروموزوم ہوگا ہے نا یہ اب جب یہ کروموزوم بالکل ایکزیکٹ کاپی بنا رہا ہے یہ کروموزوم بالکل ایکزیکٹ اس طریقہ کاپی بنا دیستے نا اسی طریقے سے اس طریقے سے کاپی بنا دیستے سمجھ لو یہ اس طریقے سے کاپی بنا دیستے تو یہ جو کاپیز بنانے کا عمل ہے نا یہ بالکل ایکزیکٹ سیم تو سیم کاپیز بنانے کا عمل کروموزوم اس پروسس کو کہتے ہیں ہم میٹوسس صحیح ہے اور یہ زیادہ سے جب کاپی بنا رہا ہے تو اس کے اندر جو تعداد ہوگی نمبر آف کروموزوم کی وہ بھی سیم ہوگی اور اس کے اندر تعداد ہوگی نمبر آف کروموزوم کی وہ بھی سیم ہوگی کیونکہ یہ کاپی بنا رہا ہے ایک دوسری کی اگر ایک سیل ہے اس کے اندر نمبر آف کروموزوم سمجھ لیں آپ فور رہتے ہیں ٹھیک ہے اور ایک سیل ہے اس نے کاپی بنا لے اس کے ذریعے تو اس کے نمبر آف کرموزوم کتنے ہوں گے فور ہوں گے کیوں کیونکہ بھائی مائٹوزوم کے اندر یہ لاغ ہو ہے کہ اس کے نمبر آف کرموزوم پر کوئی افیکٹ نہیں پڑتا جب یہ کوپی بناتا تو سیم تو سیم اس کی کوپیز بنتی ہیں تو یہ جو تھا وہ کافی کامپلیکیٹڈ تھا بڑا میں نے سیمپل کر کے اس کو سمجھایا ہے اب دیکھو یہاں پر ایک چیز آپ کو دھیان میں رکھنی ہے وہ ہے ہیپلائیٹ اور ڈیپلائیٹ اس کا کونسیپ میں میں بتاتا چلوں دیکھو جب یہ ٹو این لگا ہونا تو ٹو این کا مطلب ہے ڈیپلائیٹ ڈیپلائیٹ کے معنی ہے کہ اس کے اندر دو این موجود ہیں ٹھیک ہے اور جب یہ ایک این لگا ہو صرف سیمپل تو اس کو کہتے ہیں ہیپلائیٹ اس کا مطلب یہ صرف ایک ہی ہے تو اب دیکھو یہ جو ہے اگر کوپی بنا لے اس طریقے سے این این بنا لے اور ٹو این ٹو این بنا لے تو یہ جو پروسیس جو ہوتا ہے وہ میٹوسیس جو سریعے کوپی بنا سکتا ہے ایزیلی اب یہاں میں آؤں کہ اس کی فیزز دیکھ لو ایک فیزز کیا ہوتی ہیں تو اب دیکھو اس کی پہلے فیز جو ہوتی ہو ہوتی ہے پرو فیس پرو فیس کو آپ دیکھ لو یہ سمجھ لو سیل ہے اور سیل کے اندر آپ یہ جو یہ جو باہر ہے اس کی نیوکلئر میمبرین ہے اندر آپ کو یہ جو بلیک سا جو نظر آ رہا ہے جو ایک نیوکلئر آ گیا آپ پاس ہی ہے اچھا یہ جو اوپر جو آپ کو نظر آ رہا تھا اس کو ہوتا ہے سینٹریول ٹھیک ہے سینٹریول آپ نے پڑھا بھی ہوگا میں نے ڈیٹیل میں پڑھا ہے اس کو اور یہ دیکھو یہ جو ہے وہ سیل ڈیویجن میں آپ کو مدد کرتا ہے اور یہ سینٹریول ہے جو صرف ایک اور مطلب یہ ایم سی اوز آتا ہے کہ یہ سینٹریول جو ہے صرف اینیمل باڈے کے اندر پائے جاتا ہے یہ جو ہے وہ پلانٹ میں نہیں پائے جاتا کیوں کیونکہ پلانٹ کو ضرورت نہیں ہوتی سیل ڈیویجن کرنے کی تو یہ ایک آپ کا ایم سی اوز ہو گیا ٹھیک ہے سینٹریول جو ہوتا ہے سی وٹ سے وینیمل باڈی کے اندر پائے جاتا ہے اب یہ دیکھوٹ ڈیوائیڈ کرے گا یہ تو پروفیس ون تو بلکل آپ نے اس طریقے سے یاد رکھنا اور یہ تمام باکسز آپ بنا لوگو یہ تمام سیل جو ہے نا آپ جیسی بنانے بیٹھو گے تو خود بخود یاد ہو رہا ہوگا آپ کو اب اس پروفیس کی بھی دو فیز ہیں ایک ہو گیا ارلی پروفیس ہو گیا ایک ہو گیا لیٹ پروفیس تو ارلی پروفیس کے اندر جو آپ دیکھ سکتے ہو یہ جو ہوگا سینٹریول ڈیوائیڈ کرے گا اور یہ جو ہے اس کے اندر بیچ کے اندر سپنڈل فائبرز فارم ہو جائیں گے یہاں آپ دیکھ سکتے ہو یہ جو گیچڑ پی جڑتا ہے کروموٹین نیٹور یہ جو ہے وہ بیقاعدہ کروموزوم کی شکل اکتیار کر لے گا ٹھیک ہے اب دیکھو یہاں پر لیٹ پروفیس لیٹ پروفیس میں دیکھو یہاں پر نیوکلئر میمبرین اس کی جو نیوکلئر میمبرین ہے یہ ڈسپیئر ہو رہی ہوگی یہ دیکھو یہ غائب ہو رہی ہے ٹھیک ہے اچھا اب دیکھو یہاں پر میٹا فیز آ گیا یہ اب دیکھو میٹا فیز جو ہے اس کے اندر کیا آ رہا ہوگا میٹا فیز کے اندر آ یہاں پر نظر آ رہا ہے اس کے اندر بہت ساری ریز بن رہی ہیں ٹھیک ہے یہ جو ہے وہ سپنڈل فائبر جو ہوتا وہ ایک ادھر آ گیا اور اس کے ادھر آ گیا اور یہ بیچ میں چلا گیا ٹھیک ہے تو یہ دیکھو سٹیپ بائی سٹیپ ہو رہا ہی ہے یہ دونوں ادھر آ گیا اور یہ بیچ میں آ گئے کروموزوم اب یہاں جو ہے وہ ریز بن رہی ہیں تو جو مطلب اوپر کی جو ریز ہوتی ہیں جو بلیک سے میں نے شو کریں جو کہ آپ کو ہاف نظر آ رہی ہیں اس کو کہتے ہیں اسٹرل ریز ٹھیک ہے اور جو کنٹینیوز ریز ہوتی ہیں پوری کی پوری یہاں سے مل رہی ہوتی ہیں ایک سینٹریل تک مل رہی ہوتی ہیں ایک ڈس کنٹینیوز ریز بھی ہوتی ہیں جو کہ بیچ میں ہوتی ہیں جو اس کا میں نے نام یہاں پر لکھا نہیں کیونکہ میرا پر اسپیس نہیں تھا بجھے اس کا نام لکھنی کے آپ کو ضرور نہیں ہے انافیس کے بارے میں بتاؤں تو انافیس کے اندر دیکھو یہ ایک روموزوم جو تھے وہ کیا ہوئے آہ اور ٹوٹ گئے مزید نا اب یہاں کتنے تھے یہاں دیکھو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اگر دو تھے نا تو یہ ایک ادھر چلا گیا اور ایک ادھر چلا گیا ایک ادھر چلا گیا مطلب اوپر نیچے چلے گا اس چکل میں آگئی ہے ٹھیک ہے جب اس چکل میں آگئی نا یہ تو اس کے بیچ میں ایک پروٹین فرم ہوتا ہے اس کا نام ہے کائنوٹو کور پروٹین یہ بیسکلی ایک پروٹین ہے کائنوٹو کور تو یہ ایک ایم سی کیوز کا فیورٹ پوائنٹ یہاں پر آگیا ہے کہ وہ کون سی فیس ہے میٹوس کے اندر جہاں پر کائنوٹو کور پروٹین موجود ہوتا ہے تو سمپل آپ کا جواب ہوگا ہے نا فیس کے اندر کائنوٹو کور پروٹین موجود ہوتا ہے اب یہاں جو آخری فیس جو وہ جاتا ہے کہ تیلو فیس آجاتا ہے تیلو فیس میں وہ دیکھو یہاں پر جو ہے وہ اب وہ ڈیوائیڈ ہو جائے گا اب یہ سینٹیول اپنا ایک پورا الگ سیل بنا لے گا اور یہ اپنا الگ سیل بنا لے گا دیکھو یہ دونوں جو ہیں وہ جہاں سے ہم نے سٹارٹ کہتا ہے وہیں پر یہاں پر یہاں اور یہ دونوں ڈیوائیڈ ہوگا ہے دو الگ الگ سیل بنی گا اور اس کے اندر جتنی بھی تعداد تھی نہ اگر اس کے اندر یہاں پر کروموزوم کی تعداد اگر یہاں پر فور ایکزمپل فور تھی تو یہاں پر بھی جو ہوگی دونوں میں فور فور ہو جائے گی کیونکہ کم نہیں ہوگی میٹو سے اس کے اندر کم نہیں ہوتی صحیح ہے اب بات کرتے ہیں ایم سی کیوز یہاں پر مطلب کس طرح کیسے بن سکتے ہیں تو ایم سی کیوز بیسیکلی دیکھو پہلے تو آپ کو یہ یاد رکھنے کے لیے ہیں ایک شارٹ فارم میں آپ یہاں لکھ لو پی ایم ایٹی پی ایم ٹی ہوتا ہے جو پی ایم ٹی اکثر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شارٹ سٹکٹ کی وجہ سے پھٹتی ہے آپ کی گھروں میں تو وہی اسی سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں پی ایم ٹی صرف پی ایم ٹی سے پہلے اے لگا تو پی ایم ایٹی تو یہ ایک ٹرک ہوگا اس پورے پروسس کو یاد کرنے کی ٹھیک ہے پرو فیس ایم فور میٹا فیس ای فور اینا فیس تی فور ٹیلو فیس اچھا اب ایم ٹی کس دیکھ لو کس طریقے سے بنے گا ملوس بسیکلی بنے گا اس طریقے سے پہلے جاگا کہ پرو فیس کے انڈر کتنے فیس ہوتے ہیں سیمپل ف byس کے انڈر آپ بتائیں گے اللہ tracked Preface ہوتا ہے اللہ grassroots ایم ٹی اس طریقے سے بن سکتا ہے کہ پرو میٹووچی نیٹ میٹورک کروموز seek بتاؤٹی بیئر doitیان نیٹ ورنگی میں بنائیس مائٹ houses کو اس پناغی تو اس فیس کو Sortко پروفیس کہیں گے تو بیسکلی انگلیش میں آئیں گے اس طریقے سے بنے گا یہ کہ the chromatin network is converted into the chromosome in mitosis process in which phase dash تو بہت سارے option دیے دیے گئے ہوں گے آپ کو early پروفیس پر آپ ٹک لگا دیں گے ایک mcq یہاں سے ہی بن سکتا ہے کہ when central divides and from the spindle fibers and from the spindle fibers in mitosis in which phase simple آپ بتا دیں گے in early phase تو دو mcq تو یہاں پر بھائی مست بنتے ہیں یہاں سے آنے مطلب آتے ہیں ہر ساتھ آتے ہیں تو یہ چیز تو آپ کو یاد رکھنی ہے اب دیکھو یہاں کس طرح بنے گا mcq تو یہاں لیٹ پور فیس کے اندر اس طرح بنے گا کہ when nuclear membrane disappear this phase is called late pro phase یہاں دیکھو یہاں پر ریس کے بارے ہیں پوچھے جائے گا آپ کے اندر نا کہ when in mitosis process these are ester rays یا پھر many rays are produced on this phase is called آپ بولیں گے میٹا فیس تو یہ جب آپ مطلب لکھ رہے ہوں گا نا بغید ایسی ترتیب سے آپ لکھ رہے ہوں گے اور یہ بنا رہے ہوں گے تو آپ کو یہ جیسے آپ لکھیں گے اس time پہ آپ کو یاد ہو جائے گا یہ بالکل ایسی طریقے سے کہ جیسے کہ پانی میں گھول گیا آپ کو پلا دیا ہے اب دیکھو اینا phase کے بارے میں بتاؤں اینا phase جو mcq بن سکتا ہے وہ canato core کا ہی بن سکتا ہے ٹھیک ہے نا بس اس سے زیادہ اور کچھ نہیں بنے گا یہ بنے گا اور یہ بن سکتا ہے کہ کروموزوم ڈیوائیڈ اینڈ سپریٹ ٹو دا کارنر ڈیٹ فیس اس کالڈ اینا فیس مطلب کہ کروموزوم جو ہیں وہ اگر کارنر پہ آ جائیں یا پھر سینٹرل کی طرف آ جائیں اس فیس کو ہم کہیں گے اس فیس کو ہم اینا فیس کہیں گے اب یہ آپ کارنر یاد رکھ لیں اس کا کہ بھائیہ اس فیس کے اندر میٹوسیس کے اندر جو کروموزوم ہوتے ہیں وہ کارنر پہ آ جاتے ہیں اب ٹیلو فیس کے اندر تو آپ کو پتا ہے کہ بھائیہ وہ جو ایک دو سیل جو ہوگا وہ ایک دوسری کاپی بنا لے گا اور سیمپل جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کاپی بن جائے گی تو یہ تو خیر بہت ایزی ہے یہ بہت کم پوچھا جاتا ہے ٹیلو فیس کے بارے میں جو مین پوچھا جاتا ہے وہ ان سب کے بارے میں پوچھا جا رہا ہوتا ہے